السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جی ہمارے ولاغز میں آپ کو سب سے زیادہ ملے گا سیکھنے کے لیے انٹرٹیمنٹ سے کہیں زیادہ آپ ہمارے ولاغز سے سیکھیں گے ریل لائف ایکسپیریانسز سے سٹرگل سے اور پرابلمز کو چھوٹے بڑے پرابلمز کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے کیونکہ شاید ہماری ایج میں یہ ایکسپیریانسز لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں نارمل لوگوں کے پاس اور چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسے ایکسپیریانسز گین کرنے کا موقع ملتا ہے یا پھر ایسے ایکسپیریانسز ان کی لائف اور ان کی سٹرگلز یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ ان کے پاس ایکسے ایکسپیریانسز ہوتے ہیں ایسی چیزیں ایسی سیچویشنز آ جاتی ہیں جس وجہ سے ان کے پاس اپنی ایج سے ڈبل ایکسپیریانسز ہوتے ہیں ویسے تو ہماری سوسائیٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ نورملی ہم لوگ بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکسپیریانسز کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں اور نورملی ہمیں یہ مثال نہیں ملتی کہ چھوٹی ایج کے بچے ٹینیجرز یا پھر ٹونٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ایکسپیریانسز کو یا پھر وہ بڑے بڑے سے فیصلے کریں بہت بڑے بڑے سے وہ معاملات کو ہینڈل کریں ایسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو ہمارے فلوگز میں آپ کو یہ سب دیکھنے کے لیے ملے گا اور ان شورٹ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں سے بھی میرا کوئسن ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ایکسپیریانسز زیادہ میٹر کرتا ہے یا ایج زیادہ میٹر کرتی ہے ویسے تو ہماری سوسائیٹی میں ایکسپیریانس میٹر کرتا ہے ایج کے ساتھ کہ جس کی زیادہ ایج ہوتی ہے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں انہی کے ایکسپیریانسز کو اچھا اور مطلب سالیڈ مانا جاتا ہے چھوٹو کے ایکسپیریانسز کو اتنا سالیڈ نہیں مانا جاتا یا ان کی بات کو سب بس ان کی بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں تو جی میرے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے چلتے ہیں اپنے آج کے ولوگ کی طرف ابھی تو سب ہی سو رہے تھے لیکن میں نے صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے سپارہ پڑھا کیونکہ میرا سپارہ کافی پیچھے رہ رہا تھا دو تین دن گھر کے کام باہر کے کام اور پھر اس کے بعد اگر صبح یا رات کو بیٹھو تو یہ جو آنا ہے نا وہ نہیں پڑھنے دیتی ابھی ساڑھے بارہ ہو رہے تھے اور سب بھی اٹھ کے تھے آپ کو پتہ ہے رمضان میں سب لیٹ اٹھتے ہیں جو بھی گھر میں ہوتے ہیں آدھی کے ایگزامز ہونے والے ہیں اور وہ اپنے پڑھنے کی تیاری کر رہا تھا رات کو بھی لیٹ تک پڑھتا ہے تو پھر ابھی لیٹ اٹھا اور پھر اب پڑھنے لگا یہ جی یہاں پہ آدھی کی ساری تیاری شعری ہو رہی اور آنا میڈم بھی آگئی ہیں آدھی کو تنگ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اس ایج میں بچے ہر کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ بھی کپیز بکس نظر آ رہی ہونا تو ان کو اپنی پڑھائی سب سے پہلے نظر آ جاتی ہے کہ بھئی ہمیں پڑھا دو سب سے پہلے ہم بچا رہا تھا اپنی یونیورسٹی اپنے تھوڑے سے کام کے لیے اس نے اپنی ٹرانسکرپ وغیرہ اپلائی کرنی تھی بھولی چلے مجھے نہ ڈالی بیج میں میں ڈالوں گی یہ میں بنانے لگی تھی میٹرس کے لیے بیڈ شیٹ ویسے تو کچھ خاص پرنٹ نہیں لگ رہا تھا لیکن گھر میں پڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا اسی کی بیڈ شیٹ بنا دیتی ہوں کیونکہ جب کارپیٹ پر میٹرس رکھے ہونا تو وہ سارا دن گندے ہی ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے پاؤں کی وجہ سے تو ایسا ہی کلر ٹھیک ہے جس پہ جس پہ گندہ کام ہی ہو جو یہ جی دو گھنٹے میں جا کے میری بیڈ شیٹ کمپلیٹ ہوئی اس کے تکیے وغیرہ بنائے بیڈ شیٹ بنائی اور یہ میڈم آ کے فوراں سے لیٹ گئی ہیں یہ ماما نونو ماما نونو آ گئی ہے تو جی دیکھتے ہیں اس کو اب نونو آئی ہے یا نہیں ہے یہ ڈرامے کا آ لی ہے اب جی ہم کے بنانے لگے تھے افطاری کے لیے فروٹ چارٹ اور یہ سب سے پہلے بیٹھ گئی ہے اممہ کو تنگ کرنے کے لیے ویسے بھی ہم نے ہر چیز کو بس ہاتھ لگا رگا کے دیکھنا ہے اور کھانا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے ہم اتنے سمارٹ سے ہیں یہ جی میری ساری فروٹ چارٹ کٹ گئی ہے اور بیلا بنا رہی ہے پکوڑے بس اس کے پکوڑے بنیں گے میری فروٹ چارٹ بنیں گی سادہی بلے بنائے تھے اور پانی بنائے گا ہمزہ مطلب پانی جو بھی آپ بناتے ہیں جامع شیری ٹینگ سکنجوی کچھ بھی لیکن اس پار تو موسم ایسا ہے کہ کچھ دن ایسے تھے کہ بارش ہو رہی تھی درمیان میں پینے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی پانی پی کے پانی بنانے کا ڈپارٹمنٹ ہمزہ کا ہوتا ہے کیونکہ ہمزہ بہت اچھا پانی بناتا ہے مطلب سکنجوی اور تھوڑی سی جامع شیری اس کے اندر ایٹ کر کے نہ لیمو ڈال کے تو وہ بہت اچھا ایک سکویش ٹائپ بن جاتا ہے بہت مزے گا یہ میں فروٹ چارٹ کے اندر کریم بغیر ایٹ کر رہی تھی نٹس اور اوپر سے انار انار ہمارے تھوڑے سے رہ گئے تھی کیونکہ میڈم کو انار پسند ہے تو وہ تھوڑے بہت انار کھا لیتی ہیں ہمارے گھر میں پکوڑے بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی اور یہ نگٹس پرائے ہو رہے تھے ساتھ میں تھوڑے سے افتار میں بس پانچ دس منٹ رہ گئے تھے ہم سب بیٹھ کے دعا کرے تھے میری چھوٹو سی انار یہ بھی ہم سب کے ساتھ دعا کر رہی تھی اور اللہ تعالی بس ہم سب کی جائز اور نیک خواہشات اور ہم سب کی دعاوں کو قبول کرے اور ہم سب کے لیے آسانیہ کرے یہ میں انار کو جوس ڈھال کے دیری تھی اس کے سٹراؤ فیڈر میں یہ سٹراؤ فیڈر میں نے دراز سے مگوایا تھا اور اس کا لنک میں نے انسٹا دراز ہائی لیٹس پر شیئر کیا اگر کسی کو مگوا نہ تو وہاں سے لے سکتے ہیں بہت اچھا فیڈر ہے کوالٹی بھی بہت اچھی ہے سہری کے لیے سالن بنانا تھا مرک چھولوں کا تو یہ میں نے چنے ڈپ کر کے رکھے ہوئے تھے اور جی یہ ہمارے مرک چھولے تیار اتنی جلدی تیار نہیں ہوتے کافی ٹائم لگا لیکن یہ ویڈیو میں ہی آپ کو بس جلدی جلدی تیار ہوئے نظر آتے ہیں بہت مزے کے لگ رہے تھے میرا دل کا رہا تھا اب یہ بھی نان مگوا کے نہ کھالوں چلیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ